تانسلیت میں ہوں لوگوں کے ویزے 31 دسمبر 2020 تک ایکسٹینڈ کر دیئے گئے ہیں میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنا ویزا ٹورسٹ ویزا جو کہ آپ نے یوز نہیں کیا یا آپ نے یوز کیا آپ یو اے ای آئے ابھی تک یو اے ای میں ہیں اور یو اے ای سے واپس جا نہیں سکے تو اس کی ویلیڈیٹری کب تک ہے تو میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ 31 دسمبر 2020 تک ویزا ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے آپ کا کوئی بھی ویزا ہے جو آپ نے یوز کیا یا نہیں کیا ایک مارچ 2020 کے بعد کوئی بھی ویزا جو آپ نے لیا اور یوز نہیں کیا یا یوز کیا ہے تو اس کی ویلیڈیٹری 31 دسمبر 2020 تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے تو اس ویڈیو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں چلتے ہیں سسٹم کی طرف آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ ویزا چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آسانی کے لیے گوگل ڈاٹ کام لکھیں کسی بھی براؤزر میں آپ لکھیں گے گوگل ڈاٹ کام یہاں پہ گوگل ڈاٹ کام آگ جائے گا یہاں پہ آپ نے امیر لکھنا ہے امیر gdrfa یہ آپ نے لکھا انٹر کا بٹن پریس کیا آپ نے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اوپر ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم لینے کے بعد یہ ویب سائٹ لوڈ ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ لوڈ ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں یہ ویب سائٹ لوڈ ہو جائے گی اس پہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ لوگوں کو وہاں پہ انٹر کرنی ہے تو آپ جو آپ کا ای ویزا ہوتا ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو ویزا چیک کریں گے اس پہ آپ کی ایکسپائری ڈیٹ آپ کو شو ہو گیا اور باقی ساری چیز ہیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں یہ ویب سائٹ تھوڑی ہیوی ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے تو ضرور یہ کچھ ٹائم لے گی جیسا کہ نارملی میرے پاس ابھی رات کا ٹائم ہے یو اے ای میں تو ہمارا ای لائف نہیں ہے نارمل کنیکشن ہے اس کی وجہ سے یہ ویب سائٹ لوڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے یہاں پہ اپنے جنرل انکوائری پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے اگر آپ کا نارمل ویزا ہے ٹوریسٹ ویزا ہے آپ کا ویزٹ ویزا ہے یا انٹری پرمیٹ یا ٹرانزٹ ویزا ہے تو آپ نے انٹری پرمیٹ سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کا ورک ویزا ہے فیملی ویزا ہے یا پھر جوب کا ویزا ہے تو پھر ریزیڈنس پہ کلک کرنا ہے جیسا انٹری پرمیٹ میں میں کلک کر رہا ہوں تو ریزیڈنس ویزا وہ ہوتا ہے جس پہ مطلب آپ کی ریزیڈنس ہوتی ہے جیسے دو سال کا بھی ہوتا ہے تین سال کا فری زون کا ویزا ہوتا ہے جو آپ کا پکا ویزا ہوتا ہے ریزیڈنس ہوتا ہے جو شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے انٹری پرمیٹ اگر انٹری پرمیٹ آپ جوب کے لیے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انٹری پرمیٹ ملتا ہے 45 ڈیز کے اندر آپ کو ریزیڈنس ویزا اس پر لگوانا پڑتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ویزا نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ اپنے نیشنلٹی سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ میں یہاں پہ پاکستان لکھوں گا نیکس آپ کی ڈیٹ آف برث اکثر یہ ڈیٹ آف برث غلط ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو سرچ زلٹ ہے وہ صحیح نہیں آتا یہاں سے آپ ڈراب ڈاؤن میں سے اپنا سب سے پہلے ائیر سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ میں 1964 سیلیکٹ کروں گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1857 سے لگ باگ اوپر 1851 تک یہاں پہ ڈیٹ آف برث دی گئی ہے تو 1964 یہاں پہ میں سیلیکٹ کروں گا یہ ڈیٹ آف برث ہے 1964 لکھیں گے اور یہاں پہ ماہینہ جنوری اور یہ 12 جنوری ہے یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ میں ایم نٹ روبورٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو جو کیپچہ آئے گا اس کو آپ نے فیل کرنا ہے نارملی آتا نہیں ہے اگر آ جائے تو اس میں سے چیزیں دیکھ کے ان کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے سب میٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کے پاس پوری ڈیٹیل آگئی ہے یہ چیزیں میں آپ کو ہائیڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں شوہ نہیں کرنا چاہتا تو اس لیے یہ طریقہ ہے ان کا ویزا چیک کرنے کا ساتھ ہائیڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کو شوہ نہیں ہوں گی یہ ہے ای ویزا انکوائری ریزلٹ اس کے نیچے آپ دیکھ سکیں گے جو میں نے ساتھ کیا ہے ساتھ کی ریزلٹ میں آ رہا ہے فل نیم جو کہ ویزا پہ لکھا ہوتا ہے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں یہ فل نیم ہے جیسا کہ یہ میں ہائیڈ گیا ہوئے آپ کو شوہ نہیں ہو رہا نیکس یہ فائل نمبر یہ بھی میں ہائیڈ کر رہا ہوں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو فائل ٹائپ یہاں پہ ٹوریسٹ ویزا ہے سنگل شورٹ انٹری ہے یعنی کہ تھرٹی ڈیز کا یہ ویزا سنگل انٹری ہوتا ہے جس میں ٹین ڈیز آپ کا گریس پیڈیٹ ہوتا ہے ٹوریسٹ ویزا ہے یہاں پہ اگر آپ کا اتپاس تین ماہینے کا ویزا ہے تو یہاں پہ لانگ ہوگا لانگ ٹرم ہوگا تو نیکسٹ یہ ہے ہم پہ سٹیٹس جو شو ہو رہا ہے وہ یوزڈ ہے یعنی کہ یہ یوئی میں آ چکے ہیں تو اگر آپ نے ویزا لیا لیکن آپ نے یوزڈ نہیں کیا آپ پاکستان میں رہ گئے یا کسی دوسرے کنٹری میں رہ گئے آپ نے وہ ویزا یوزڈ نہیں کیا تو یہاں پہ آئے گا کہ نٹ یوزڈ ٹھیک ہے نیکسٹ اگر انٹری ڈیٹ آپ دیکھیں تو یہاں پہ وہ یوئی میں سب سے پہلے یہاں پہ آئے تھے فیبروی سیونٹین ٹونٹی ٹونٹی سترہ فیبرویڈی کو وہ یوئی میں آگے تھے اور اس کے بعد وہ پاکستان اپنے کنٹری نہیں جا سکے تو حالات کی وجہ سے کوویڈ نینٹین کے وجہ سے ویزے ایکسٹینڈ کر دئیے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ آپ شو ہو رہی ہے اکتیس دسمبر دوزار بیس یہ شورٹ انٹری ہے شورٹ ٹرم ویزا ہے تو اس کو ایکسپائر ہونا تھا سیونٹین مارچ کو لیکن ابھی دیکھیں نا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اکتیس دسمبر کو اب آپ کو اگر اس کو سیو رکھنا ہے تو آپ نے پرنٹ پر کلک کرنا ہے پرنٹ پر آپ کلک کریں گے جب آپ تو ایسی آپ کے پاس ایک پی ڈی ایف کے طور پر آپ کو فائل چھو گی یہاں پر آپ کلک کر کے پرنٹ کے اپشن سے جا کے سیو ایس پی ڈی ایف کر سکتے ہیں پی ڈی ایف سیو کرنے کے لئے یہاں پر آپ کلک کریں گے پھر نیچے کلک کرنے کے بعد ایک منیو اوپن ہوگا سیو ایز منیو یہاں پر آپ اس کو نام دے کے ڈیسٹ ٹاپ پہ بھی سیو کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے سیو ہو جائے گی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ جو لوگ UAE سے باہر ہیں ابھی تک UAE میں واپس آ نہیں سکیں جو کہ ورکر ہے میکسیمم تو ان لوگوں کے لئے میں آگے ویڈیو بنا رہا ہوں میری صحت کچھ اچھی نہیں تھی جس کے وجہ سے کافی دوستوں کے میں یوٹیوب چینل پہ ریپلائی نہیں کر سکا ان کے میسجز کے ان کے کومیٹس کے تو انشاءاللہ بہت جالد میں ریپلائی کروں گا یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں بہت جالد ایک نئی ویڈیو میں وہ لوگ جو UAE سے باہر ہیں ان لوگوں کے لئے سپیشلی